مرزا غالب کے خطوط نویسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے جو اس کے عام طور پر جو کورٹیشنز پوچھے جاتے ہیں ان کورٹیشنز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کورٹیشنز یعنی وہ کون سے سنٹنسز ہیں جو عام طور پر ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں اب یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھئے کہ آپ اس سے پہلے سے جانتے ہیں کہ مرزا غالب مشہور اردو کے شاعر ہیں اور فارسی کے شاعر ہیں لیکن انہوں نے شاعری کے علاوہ بھی کام کیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھئے تو ہم شروع کرتے ہیں اسی سے یہ لکھا ہے کہ غالب کی شاعری کے ساتھ ان کے اردو خطوط کا مطالعہ نہایت ضروری ہے یعنی انہوں نے جو شاعری کی ہے شاعری کے ساتھ غالب نے خطوط بھی لکھے ہیں اور وہ اردو میں لکھے ہیں یعنی ان کی شاعری کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن وہ اردو کے صاحبِ طرز نصر نگار اور بے مثال مکتوب نگار ہیں دو بات کہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحبِ طرز نصر نگار ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ مکتوب یعنی خط لکھتے ہیں خطوط نویسی کرتے ہیں وہ بے مثال ہوئی ہے ان کی اور یہاں پر آپ نے اسی کا مطالعہ کرنا ہے اور جیسا کہ کہا ہے صاحبِ طرز نصر نگار جو آپ یہاں بھی پڑھ دیکھ رہے ہیں یہ نصر ہے اس کے علاوہ جو شاعری آپ دیکھتے ہیں وہ ہے نظم یعنی جو نصر کا الٹا ہے اور یہ صاحبِ طرز نصر کا مطلب ہوا کہ یعنی انہوں نے خودساختہ طرز ایجاد کی یعنی ایسا اسٹائل اور اسلوب انہوں نے اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ اس اسٹائل کے وہ تنہا مالک ہوئے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا اب انہوں نے جو اپنے مکتوب کے خطوط کے سلسلے میں کہا ہے تو یہاں لکھتے ہیں غالب نے خود کہا کیا کہا ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا تو یہ آپ یاد رکھیں کہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اس سنٹنس کے بارے میں عام طور پر اگزام میں پوچھا جاتا ہے غالب نے کون سا انداز تحریر ایجاد کیا پھر دوسری بات یہ کہ مراسلے کو مقالمہ کس نے بنا دیا اس طرح سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے غالب کا کون سا جملہ ہے اور وہ مشہور جملہ یہ ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے یہ آپ کے لئے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نیا ہے مراسلے کو مقالمہ بنا دینے کا کیا مطلب ہے یعنی اب یہ دیکھئے کہ مراسلہ اصل میں کہتے ہیں لیٹر کو خط کو اور مقالمہ کہتے ہیں گفتگو کو باتچیت کو تو وہ لیٹر جو ایک طرفہ یعنی ایک طرفہ باتیں ہوتی تھی یہ تو آپ جانتے ہیں یعنی ایک آدمی جو لکھ رہا ہے وہ اپنے مند کی ساری باتیں جو ہے لکھ دیتا تھا لیکن انہوں نے اس کے برخلاف کام کیا یعنی اب یہ سمجھئے کہ جو ایک طرفہ باتیں ہوتی ہیں اس میں لکھنے والا اپنے احوال اپنے خبر خیریت تو لکھ دیتا ہے لیکن انہوں نے غالب نے چینجن کر دی بدلاؤ کیا وہ یہ کہ صرف یک طرفہ باتوں کا سلسلہ ختم کر کے دو طرفہ باتیں گوئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے کوئی دوسرا پھر بول رہا ہے اس طرح سے یعنی دو طرفہ باتوں کو لکھنا شروع کر دیا ہے ایسا محسوس کر آیا کہ دو لوگ گویا باتیں کر رہے ہیں مقالمہ کو مزید واضح اور ایکسپلین یہاں پر کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اب یہ دیکھیں کہ جو مراصلے کو مقالمہ بنا دیا تو یہاں پر اس کی وضاحت خود غالب کے زبان سے بھی ہے یعنی ہزار کوس سے بس زبانی قلم باتیں کیا کرو ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو یہاں تک جو ہے ان کا ہی اپنا ایک سینٹین سے ہے ان میں سے کچھ بھی آپ سے دے کر کے پوچھا جا سکتا ہے ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو کس نے کہا ہے بہت مشہور جملہ ہے یہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کہا ہے اب یہ آپ سمجھئے کہ ہجر میں وسال کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی خط غائب شخص یعنی ایسا شخص جو پاس نہ ہو کہیں دور رہتا ہو اس کو لکھا جاتا تھا جو دور ہوتا ہے لاہیدگی وغیرہ بولتے ہیں اسی جدائیی کو ہجر کہتے ہیں اگر ہجر نہ ہو یعنی ساتھ میں یا پاس میں وہ شخص تو اس کو وسال بولتے ہیں یعنی قربت بولتے ہیں کیا کوئی شخص اپنے قریب اور پاس بیٹھے شخص جو بھی اس کے آس پاس ہے آدمی کو خط لکھتا ہے آپ کا اس کا یقیناً جواب نہیں میں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے بھی یہ کہا کہ قلم کے ذریعے گفتگو کرو اور ایسا محسوس کرو یعنی فیل کرو کہ وہ قریب ہے اس طرح جدہ ہوئے تو بھی قربت کا اور قریب ہونے کا مزہ آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے یہ جملہ حاتم علی مہر کے نام لکھا ہے انہوں نے ان کے نام جو ہے خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ آپ نے کہا تھا تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا تو یہ غالب کا ایک بڑا کمال ہے کس نے کہا ہے پھر اس کے بعد یہ جملہ کن کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے یا پھر حاتم علی مہر کے نام کون سا بڑا جملہ خط کے بارے میں کہا ہے اس طرح کے سوالات اوبجیکٹیو میں پوچھے جاتے ہیں اب یہاں پر ایکسپلین ہے اسی کا کر رہا ہے کہ غالب کی مکتوب نویسی کا یہ بڑا کمال ہے آپ کو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ جملہ غالب کے حاتم علی مہر کے نام خط میں جو لکھا ہے تو انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے کمال ظاہر کر دیا ہے اپنے خط میں لکھنے کا جو نیچر اور انداز اختیار کیا ہے اس کو ظاہر کیا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دینا گویا کہ یہ سب سے بڑا کمال ہے غالب نے اپنے سے قبل کی مکتوب نویسی کے روایت سے جداغانہ طریقہ گویا کہ اختیار کیا ہے اس لئے غالب کے جملے کی تشریح بھی یہاں پر اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے دو لوگوں کے بیچ مراسلے کو گفتگو بنا دیا جیسے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے محوے گفتگو ہوں اسی جملے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تشریح ہے اور آمنے سامنے بیٹھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ بات چیت کر رہے ہیں محوے کلام ہیں یا پھر ہم کلام ہو رہے ہیں اب دیکھیں کہ غالب کا جو دوسرا جملہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ بھی تو وہ ہے کہ میں نے آئین نامانگاری چھوڑ کر مطلب نویسی پر مدار رکھا یہ سنٹینس ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جب مطلب ضروریت تحریر نہ ہو تو کیا لکھوں یہ خط جو ہے قاضی عبدالجمیل جنو کے نام لکھا ہے انہوں نے ایک اصول یہاں پر بھی بتایا یعنی اپنے خط لکھنے کا جو انداز اختیار کیا ہے اس کی گویا کہ یہاں پر بھی ایک وضاحت کر دی ہے اب یہ ورڈ جو دیکھ رہے ہیں آئین نامانگاری نامانگاری کہتے ہیں خطوط نویسی کو مکتوب نگاری کو ہی آئین کہتے ہیں اصول کو قانون کو اس طرح سے یہاں پر بھی جو اصول بتا رہے ہیں وہ زبردست اصول ہے کہہ رہے ہیں کہ مکتوب نویسی ہے خطوط نویسی کا طریقہ اصول و قانون چھوڑ کر ہم نے کام کی بات کو ہی پیش کرنے کا سلیقہ اور دھنگ اور انہیں خطوط کے لیے لازمیں قرار دیا اسی کو پیش سامنے رکھ کر کے لکھا جا سکتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آئین نامانگاری چھوڑ کر مطلب نویسی پر مدار کس نے رکھا ہے تو غالب نے رکھا ہے اور یہ خط کے سلسلے میں ہیں اور یہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے یہ اپنے خط میں غالب نے لکھا ہے اور وہ خط عبدالجمیل جنو کے نام لکھا تھا تو اس طرح سے آپ سے جو بھی اوبجیکٹیو اس میں پوچھے گا تو آپ کو اس میں آسانی سے وضاحت کرنے میں اور بتانے میں آسانی ہوگی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے مطلب نویسی پر مدار رکھا ہے اسی پر ڈیپینڈ کر دیا ہے اسی کو سینٹرل مانگر کے بات کیے تو اس کی وضاحت ہے غالب نے رسمی انداز یعنی جو فارمل باتیں ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں کے رسمی انداز کی باتوں یا تکلفانہ ماحول کے لئے خطوط میں زیادہ گنزائش قائم نہیں ہونے دی جو تکلفانہ انداز آپ جانتے ہیں تکلف کہتے ہیں کہ ایسی بات دکھانی جو اپنے میں نہ ہو جو اس کے اندر نہ ہو ہچکی چاہت جھجھک تعمل وغیرہ یہ سب تکلف میں آتا ہے تو یعنی تکلفانہ ماحول کا مطلب ہوا کہ ایسا اندرومنٹ ایسا ماحول کیریئٹ کیا جو جھجھک یا ہچکی چاہت سے پاک ہو یہ دکھایا ہے یعنی ایسا دکھایا جائے جیسا وہ اندر اور باہر سے ہے اس کی مزید وضاحت ہے کہ کام کی باتوں کو سادہ صاف اور عام فہم انداز میں لکھ دیا جائے یہی خطوط نویسی کا مقصد ہے اب یہ دیکھیں کہ خطوط نویسی کا گویا کہ یہاں پر ایک مقصد بتا دیا کہ مقصد کیا ہے خطوط نویسی کا کام کی باتوں کو سادہ صاف اور عام فہم انداز میں لکھ دیا جائے آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ خطوط نویسی کا مقصد کیا ہے تو یہاں پر اس کا گویا کہ ایک جواب ہے اور غالب اسی اظہار واقعی کو اہمیت دیتے ہیں اسی چیز کو وہ پیش کرتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ تیسرا جملہ جو بہت مشہور ہے وہ بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے یعنی اپنے ہی ایک خط میں لکھا ہے لکھا ہے پیرو مرشد یہ خط نہیں لکھنا ہے باتیں کرنی ہیں یعنی وہ جو انداز اختیار کے جس سے پہلے کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے اسی کو گویا کہ یہاں پر جو ہے واضح کر رہے ہیں کہ خط نہیں لکھنا ہے کیا کرنی ہے باتیں کرنی ہیں یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا یہ خط جو ہے آپ نے نواب انوار الدولہ شفق کے نام لکھا ہے یعنی اس کو یہ خط لکھا اور اس کو بتایا ہے کہ خط نہیں لکھنا بلکہ ایسے ہے کہ باتیں کرنی ہے ایسا محسوس ہو اور جب یہ ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم القاب و آداب کو نہیں لکھتے ہیں اب پھر ایک جگہ آپ ایک فارسی خط میں کہتے ہیں کیا مکتوب ایلے کو اس کی حیثیت کے مطابق پکارتا ہوں اب یہ پوچھا جائے گا مکتوب ایلے کو اس کی حیثیت کے مطابق کون پکارتا ہے تو اپنے خط میں مرزا عصد اللہ خان غالب پکارتا ہے اسی طرح سے القاب و آداب اور آفیت حشو زائد ہے اس کو وہ القاب و آداب کو زائد کام سمجھتے ہیں اور یہ چیز جو فارسی خط میں آپ نے لکھا ہے وہ پنج آہنگ میں موجود ہے غالب اپنے خطوط میں غیر ضروری القاب و آداب جو یہاں پر لکھا ہے اسی ایکسپلینیشن ہے القاب و آداب یا تکلفات سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے ڈھالے اور بنائے القاب مقدور بھر اختصار کے ساتھ یعنی بہت شارٹ میں جتنا اس کو قدرت ہے اس حد تک وہ اختصار کرتے ہیں کے ساتھ استعمال میں لاتے ہیں اسی لئے وہ القاب یا عمومی آداب کے بجائے خصوصی ہو جاتے ہیں جو وہ القاب و آداب اختیار کرتے ہیں وہ عمومی کے بجائے خصوصی ہو جاتے ہیں یعنی گویا کہ وہ غالب ہی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں غالب کو ان کے سوانح نگار حالی میں جو ان کا سوانح نگار ہے یہ خطوط کے علاوے کی بات کر رہے ہیں اب یہ اگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نام سے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوانح نگار ہیں حالی تو سوال آپ سے پوچھا جائے گا کون ہے سوانح نگار الطاف حسین حالی ہے نے کیا کہا ہے حیوان زریف کہا ہے تو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے حالی نے مرزا غالب کو کیا کہا ہے حیوان زریف اور اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے غالب کو حیوانِ ذریف کس نے کہا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ذرافت، ہسی، مزاق، تھٹھول یعنی یہ سب سینونیم سے ایک مانے والے ذرافت کے مانے وہی ہسی مزاق ہے اور یہ سب تو آپ جان رہے ہیں تو غالب کے مزاج کے غالب عناصر ہیں یعنی ان کے مزاج میں یہ چیزیں بہت حد تک پائی جاتی ہیں گویا کہ ذرافت کا وافر حصہ مرزا غالب کو ملا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپنی بیچارگی، قسم پرسی اور بے سروسامانی پر بھی حسنِ حسانے کے مواقعے ڈھونڈ لیتے ہیں یہ اس حالت میں بھی ان کے حالت اتنی خراب ہے مجبور ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ کس کے مواقعے ڈھونڈ رہے ہیں حسنِ حسانے کے یعنی ذرافت کے مواقعے آپ نکالتے ہیں ان کے خطوط، ان کی شخصیت اور انداز تحریر کی ان خصوصیات سے مالا مال ہیں جو خصوصیات اوپر پیش کی گئی ہیں وہ ان کے خطوط میں ملتے ہیں گویا کہ ان کا خطوط ایک آئینہ ہے ان کی شخصیت کے لیے اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو خطوط سے ہی ریلیٹیڈ ہے وہ ہے کہ غالب نے اپنی عمر کی آخری دو دہائیوں میں اب یہ پوچھا جاتا ہے عام طور پر ابھی آپ دیکھیں گے کوشنس وغیرہ میں بھی تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا پوچھا جاتا ہے کہ خطوط نویسی یا مکتوب نویسی آپ نے کب کی ہے تو عمر کے آخری دو دہائیوں میں خطوط لکھنا شروع کیا ہے اس کی یعنی مکتوب نویسی کی طرف توجہ کی خاص طور سے غدر کے دوران جو غدر کے حالات ہندوستان میں پیش ہوئے تھے اس کے دوران دس میں یہ اٹھارہ سو ستاون کو جو غدر شروع ہوا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں کن کو کن کو خط لکھا وہ بتا رہا ہے شاگردوں عزا اور احباب کو اردو خطوط روانہ کیے اس زمانے میں وہ شدید طور پر تنہا اور اکیلے ہو گئے تھے انہوں نے خود لکھا لکھا ہے کہ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں اب یہ اگزام کا ایک سوال ہے کہ تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے کون جیتا ہے تو یہ مرزا غالب نے لکھا ہے وہ لکھا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام یعنی یہ خط میں ہی اس چیز کا اظہار کیا ہے یعنی اس کے اب اگر سوانے لکھنا چاہئے ان کے خطوط سے ان کے سوانے اب لکھ سکتے ہیں ان کے حالات لکھ سکتے ہیں ان کے اندازے تحریر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں گویا کہ پیش ہو گئی ہیں اس طرح خود غالب کی بیبسی اور ایام غدر کے حالات ان خطوط میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو مرزا غالب کے حالات اور حیات کے بارے میں ہیں وہ اور پھر جو غدر کے حالات پیش ہوئے تھے کیا سیچویشن تھے اور اس کے بعد کیسے حالات رہے وہ ساری چیزیں وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ملاحظہ کرنے کے بارے مانی ہیں وہاں پر مل سکتے ہیں آپ کو جن سے یہ خطوط دستاویزی اہمیت کے حاصل کر لیتے ہیں اس کی اہمیت دستاویز کیسی ہو جاتی ہے اب یہ بات ہے کہ غالب کی شخصیت کی رنگا رنگی اور بو قلمونی ان کے اہد کے زندہ جاوید مرقے خطوط غالب میں بکھرے پڑے ہیں یعنی ان کے اہد اور اس کی شخصیت کے بارے میں اگر کچھ بھی آپ جاننا چاہیں تو خطوط غالب اٹھا کر آپ کو پڑھنا چاہیے وہاں پر مل جائے گا اس طرح سے آپ کو جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کے خطوط کے سلسلے میں مراسلے کو مقالمہ بنا دیا مینائی نے نامہ نگاری چھوڑ کر مطلب نویسی پر مدار رکھا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ خط نہیں لکھنا باتیں کرنی ہیں اس میں القاب و آداب نہیں لکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے خطوط کے جو خصوصیت ہیں وہ یہاں پر پیش کر دئیے گئے ہیں آپ کو امید کے سمجھ میں آیا ہوگا چلیے پھر ہم ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم